السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جناب اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تقریباً تین چار ہزار روپے ہیں اور آپ لوگ اتنے پیسوں سے کوئی بڑا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی سستی مشین لے کر آیا ہوں جس کو اگر آپ لوگ خرید کر اس سے بزنس کریں گے تو یقیناً آپ لوگ مہانہ ہزاروں روپے کمائیں گے آپ لوگوں کو ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتائیں گے اور وہ مشین آپ لوگوں نے جو چھوٹی سی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی وہ آپ لوگوں نے کہاں سے خریدی ہیں سیلر کا کنٹیکٹ نمبر بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ناظرین غور سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو آج کی جو مشین ہے چھوٹی سی یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس مشین کا کام کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ سر چھوٹی چھوٹی جو مشینیں ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہی لہٰذا آپ اپنے بزنس کرو چینل پر ہی وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ہمیں دے دے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کر لیں تو ناظرین آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹاک مانگوایا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جس سے آپ لوگ اپنا تھوڑے انویسٹمنٹ سے بزنس کر سکتے ہیں اور وہ جو مشینیں کون کون سی ہیں کون سے بزنس شروع ہو سکتے ہیں ان مشینوں سے وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ون بے ون انٹروڈیوز کرواؤں گا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کوکیز میکر آئی مین بسکٹ بنانے والی چھوٹی سی مینویل مشین تو یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو یہ مشین انٹروڈیوز کروائی تھی آج آپ لوگوں کے ساتھ باقاعدہ اس مشین کو اوپن کر کے دکھاؤں گا اور اس مشین کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گی اور بسکٹ کا بزنس آپ لوگ کیسے کریں گے سب کچھ آپ لوگوں کو چلیے بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس مشین کو اوپن کر لیتے ہیں تو جناب یہ اوپن ہو گیا ہے بسکٹ بنانے والی مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے میرا کیمرہ میں جو ہے یہ ذرا فوکس کرے واقعے میں یہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو یہ مشین نظر آ رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ میں مزید چیزیں دکھاتا ہوں مشین کے ریویو کرنے میں اگر کچھ انفرمیشن رہ گئی ہو یا ویڈیو کوالٹی آپ لوگوں کو پسند نہ آئی ہو تو ناظرین مادرت نیکس انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر ہو اچھا تو یہ مشین ہے اور اس کو اوپن کر کے بھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں باکس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے جناب یہ تین اس میں نکلی ہیں تین چیزیں کون سی ہیں یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو جناب اس کا کام کیا ہے یہ جو دیکھیں ایک یہ ہے دو تین چار ان کا کام یہ ہے کہ بسکٹ کے اوپر ڈریسنگ یا ٹوپنگ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ بیس ڈائیاں ہیں اس میں مطلب کہ آپ لوگ بیس مختلف ڈیزائنوں کے بسکٹ بنا سکتے ہیں میں اوپن کر کے اس کو نہیں دکھاؤں گا یہاں پہ اوپن ہوئے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ جو ڈائیاں ہیں یہ ساری آپ لوگوں کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ون بائی ون تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس مشین سے آپ لوگ ٹوٹل کتنی قسم کے بسکٹ بنا سکتے ہیں ٹوٹل ناظرین بیس قسم کے آپ لوگ اس مشین سے بنا سکتے ہیں بسکٹ اب اس کی قیمت کتنی ہے تو جناب بہت ہی کم قیمت میں آپ لوگوں کو یہ مشین ملے گی کتنے کی ملے گی ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور آپ لوگ نے یہ مشین لینی کہاں سے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جناب یہ بیس ڈائیاں ہیں اس مشین سے آپ لوگوں کو ملیں گی پہلی جو مشین آپ لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوٹس کروائی تھی اس میں دس ڈائیاں تھی لیکن یہ نئی مشین آئی ہے اس مشین کے ساتھ آپ لوگوں کو بیس ڈائیاں ملیں گی اور پرانی قیمت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ملے گی ابھی اس مشین کی قیمت جو ہے یہ صرف اور صرف پندرہ سو روپے ہے اور جو ڈلیوری چارجز ہیں وہ الگ سے ہیں ڈلیوری چارجز آپ لوگوں نے پہلے جمع کروانے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا یہ آرڈر ہوگا یہ 20 ڈائیاں ہیں اس میں مختلف ڈیزائنوں کے آپ لوگ یہ بنا سکتے ہیں اس میں بسکٹ اچھا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس مشین سے بسکٹ بنانے ہیں اور بنانے کیسے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اس مشین کو ایسے اوپن کرنا ہے اب اس کا بنانے دو مطلب بسکٹ آپ لوگوں نے کسی چیز کے بنانے تو ہے نا جو جو ریسپی آپ لوگوں نے بنانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے ادھر سے آپ لوگوں نے ڈائی چینج کرنی ہے ادھر سے ڈائی لگا کے ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈائی رکھنی ہے یہ ڈائی رکھنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ اس کو باندھ کریں گے ایسے باندھ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ ڈو رکھیں گے اور اوپر سے یہاں پہ اس کو ایسے لگا دیں گے اور پھر ایسے جیسے نلکہ ایسے چلاتے ہیں اسی طرح نلکے کی طرح آپ لوگ نے پریس کرنا نیچے سے یہاں سے بسکٹ بننا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ نے ٹرے کے اوپر یہ بسکٹ نکالنے ہیں ٹرے میں بسکٹ نکالنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو بیکنگ آون میں بیک کر لینا ہے بیکنگ کے بعد آپ لوگ نے اس کو پیک کر لینا ہے ٹھیک ہے پیکنگ کے لیے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ تو چھوٹے لیول پہ سمال سکیل پہ بسکٹ کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے بزار سے گتے والا جو پیکٹ ہے وہ لے کے آنا ہے اس میں آپ لوگ نے بسکٹ رکھنے ہیں اس کے بعد شاپر لے کے آنا ہے شاپر میں ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے گیرہ لگا دینا ہے یہ آسان سا پیکنگ کا طریقہ ہے بلکہ مارکیٹ میں آپ لوگ وزٹ کریں جو لوکل شاپس اپرچوم کی دکانے ہیں وہاں پہ دیکھیں جو نان کھتائی وغیرہ ہے اس طرح کے جو بسکٹ ہیں کیسے سیل ہو رہے ہیں بیکری والے کیسے کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ لوگ نے بسکٹ کا جو وہ سیٹ اپ ہے وہ کرنا ہے مطلب پیکنگ اس طرح کی آپ لوگ نے کرنی ہے اور اس طرح انشاءاللہ آپ لوگوں کا تھوڑے سے ہی پیسوں سے ہی ایک بہترین بزنس شروع ہو جائے گا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی ریسپی آپ لوگوں کو کون بتائے گا آپ لوگ کیسے اس کی ریسپی بنائیں گے تو جناب جب آپ لوگ یہ مشین پر چیز کریں گے اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی لیکن اگر آپ لوگ ہمارے پاس آ کر سیکھنا چاہتے ہیں بسکٹ بنانے کا طریقہ بقاعدہ ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں اس کے چارجز الگ لگیں گے